اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو اسٹریان فیکٹس اور دوستو بہت دنوں کے بعد جو ہے وہ ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ آج کل کا جو سب سے بڑا کرنٹ افیر چل رہا ہے وہ ہے آئی سی سی منز او ڈی آئی کرکٹ ورلڈ کپ ٹو تھاوزنڈ ٹوئنٹی تھری اور اس میں آلموسٹ ساری ٹیم میں پہلے دو دو میچز کھیل چکی ہیں آسٹریلیا کا آغاز جو ہے وہ اچھا نہیں رہا اس میں ہم اس پر بھی تھوڑی سے بات چیت کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو آج کا ہ ایجنڈا ہے وہ مین ہے پاکستان اور انڈیا کا جو میچ کل ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ کنٹروورسیز بھی کریئٹ کی جا رہی ہے انڈین میڈیا کی طرف سے یا انڈین گورنمنٹ کی طرف سے اور اس کا پھر آئی سی سی نے ریپلائی بھی کیا ہے کہ کیا ان کے دائرہ اختیار میں وہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اوورال ٹیمز کا ورلڈ کپ کیسا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم ساری گفتگو کریں گے آگے چل کے تو چل کے شروع کرتے ہیں کن 2023 میں جو جیسا کہ انڈیا میں ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ہنچہ تانی چلتی رہتی ہے محمد رزوان کے پہلے نماز پڑھنے پر انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا ایشو کریئٹ کیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو فلسطینی بائیوں کے حوالے سے جو ٹوئٹ کیا ہے اس پر بھی کہا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ موسٹری جو ہے وہ اسرائیل نواز ہیں سب جانتے ہیں تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے آئی سی سی کا جو رپلائے آیا ہے کہ ہم جو ہے یہ چیزیں ہمارے دارہ اختیار سے باہر ہیں کوئی کرکٹ بورڈ ہے یا پھر جو کوئی پلیئر ہے ان کی جو نیجی ان کے معاملات ہیں وہ خود سمال لیں گے جو چیزیں ہمارے دارہ اختیار میں آتی ہیں یا جہاں پر ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن کی خلاف ورزی کی جائے گی ہم صرف اس پر بات کر سکتے ہیں باقی جتنے بھی پلیئرز ہیں یا پھر جو بھی اس کھیل سے وابستہ لوگ ہیں ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے جو نیجی سوشل میڈیا آکاؤنٹس ہیں یا نیجی زندگی مو کس طرح سے جو ہے وہ اپنے کام کاج کو لے کر چلتے ہیں تو یہ آئی سی سی کی طرف سے رپلائے آیا ہے اس کے علاوہ نماز وہ پڑھتے ہیں گراؤنڈ میں پہلے بھی پڑھتے رہتے ہیں اب بھی وہ پڑھتے ہیں تو اس پر بھی تھوڑا سا ایشو کریئٹ کیا گیا تھا میرے خیال میں یہ میں ایک چیز بولنا چاہوں گا انڈین کو کہ انڈین گورنمنٹ ہے یا پھر وہ جو کٹڑ انڈین قسم کے لوگ ہیں جو اکثر ایشو کریئٹ کرتے ہیں ایسی چیزوں پر کہ جتنی بھی ٹیمیں آئی ہیں وہ آپ یہاں ورلڈ کپ کھیلنے آئی ہیں آپ میزبان ہیں باقی ٹیمز جو ہیں وہ مہمان ہیں آپ کے تو وہ آپ کی گورنمنٹ کے انڈر نہیں آگئے یا آپ نے ان کو غلام نہیں بنا لیا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ ٹویٹر پر کیا پوسٹ کریں گے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ اپنی نیجی لائف میں کیا کر رہیں گے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی ان کا رین سین کیسا ہوگا ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوگا سلام دعا کیسا ہوگا وہ اپنے ریلیجن کو لے کر کیا بیہیوئر رکھیں گے تو یہ میرے خیال میں ایک انڈیا کا جو سیکولر اور لیبرل انڈیا کہتے ہیں اس پر ایک بہت بڑا ایک سوالیا نشان ہے کہ وہاں پر جانے والے پلیئرز کو جو ہے سپیشلی پاکستانی پلیئرز کو باقیوں کے بارے میں وہ نہیں کرتے پاکستانی پلیئرز کے بارے میں کہ وہ کیسے بیہیو کریں گے کیسے رہیں گے کیا کھائیں گے کیا پییں گے کیا وہ اپنے ریلیجیس ایکٹیوٹیز کو کیسے پرفارم کریں گے یا وہ سپورٹ کس کو کریں گے یہ آپ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا پہلے وہ زینب باباس والا بھی معاملہ تھا اس پر جو انہوں نے ان کے ریلیجن کو لے کر جتنے بھی ٹوئٹس کیے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسلام بھی کسی صورت بھی آپ کو جو ہے وہ کسی کی ریلیجیس ایکٹیوٹیز یا ک انہوں نے ریلیجن کے حوالے سے جو چیزیں کی وہ غلط تھی لیکن جو انڈین میڈیا بار بار ان کا ٹوئٹ ہے وہ کشمیر والا دکھا رہا تھا تو ان کی مرضی ہے کہ وہ کشمیر کو سپورٹ کرتی ہیں یا فلسطین کو کرتی ہیں یا انڈیا کو کرتی ہیں سو یہ آپ نے خریدنے لیے جو پلیئرز وہاں پر گئے ہیں نا یا جتنے بھی سٹاف میمبرز گئے ہیں جتنے بھی بورز کے وہ آپ کیاں ورلڈ کپ کھیلنے گئے ہیں اور تقریبا ہر ایک کنٹری میں جاتے رہتے ہیں سو آپ یہ نہ کیجئے کہ جتنے بھی پلیئرز آئے ہیں ہم ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے سوریٹو سے یہ نہیں ہوگا نہ یہ چلے گا تو کائنڈلی ورلڈ کپ کو ہونے دے اگر پاکستانی ٹیم وہاں پر چلی گئی ہے اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو اس گیم کو لوگوں کو انجوائے کرنے دے اس میں اس طرح کی جو بے تکی ایکٹیوٹیز ہیں نا اس کو شامل نہ کریں اس کے بعد آتے ہیں باقی ٹیموں کے ورلڈ کپ کی پرفارمنس کیسی ہے انگلینڈ پہلا میچ ہار گیا آسٹریلیا دو میچز ہار چکا ہے تو یہ ٹاپ کنٹسٹنٹس تھے جن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا پہلے میچ جیت کر پہلے کیا اوورال ان کو ورلڈ کپ سے فائنل لسٹ جو ٹیمیں تھیں انڈیا کے ساتھ وہ موسٹلی لوگوں نے انڈیا آسٹریلیا انگلینڈ کو جوز کیا تھا اور چوتھی جو پوزیشن تھی اس کے لیے ساؤتھ ایفریقہ نیوزیلینڈ اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ کمپیریزن چل رہا تھ لیکن انگلینڈ پہلا میچ ہارا دوسرے میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف ان کا مقابلہ تھا انہوں نے اچھا پرفارم کیا دو میں سے ایک میچ جیتے ہیں ایک ہارے ہیں آسٹریلیا کی اگر ہم بات کریں تو آسٹریلیا جو ہے وہ اپنے پہلے دونوں میچز ہار چکا ہے دونوں میچز میں انہیں جو ہے وہ ٹف اپوزیشن کے ساتھ کھیلنا پڑا جس میں ایک انڈیا کے خلاف میچ تھا دوسرا ساؤتھ ایفریقہ کے خلاف تھا بیسے ساؤتھ ایفریقہ اس ٹرنمیٹ میں پڑا ہی نا وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ سی انٹری ہے ان کی کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے وہ آسٹریلیا سے دو میچز ہارے تھے اس کے بعد لگتار تین میچز میں آسٹریلیا کو ہرایا پھر ورلڈ کپ میں آتے ساتھ جس طرح سے انہوں نے دماغتار پرفارمس دی ہے تو وہ سیمی فائنلسٹ ٹیمز میں ان کی جگہ بنتی نظر آ رہی ہے اس کے بعد جو ہے وہ کل کے میچ کے لیے بات کرتے ہیں کل کا میچ احمداباد میں کھلا جائے گا نریندرہ مدی سٹی سٹیڈیم میں جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم اس سٹیڈیم کو اڑا دیں گے تو وہ بندہ پکڑا گیا ہے جس نے اڑانے کا کہا تھا وہ بچارہ کھدا بڑ گیا اور بچارہ تو نہیں ہے ویسے اس پر جو پتا چلا ہے کہ اس پر الزامات ہیں وہ ریپ کیسز کے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیں وہ اس میں اس نے سمگلنگ کے بھی کچھ کیسز جو ہیں اس کی اگر اسٹری اٹھا کر دیکھیں تو اس کے بعد کل کے میچ کے لیے احمداباد کی فضاء میں کسی طرح کی جو ہے وہ ہوائی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے اس میں آپ کسی قسم کا کوئی ڈران یا پیرا گلائیڈر یا اس طرح کی کوئی بھی چیز یوز نہیں کر سکے کر سکتے پورے اوبرال جو ہے وہ اس یہ ایک سیفٹی پروٹوکول جاری کیا گیا اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک تقریب بھی ہوگی چھوٹی سی پاکستانی انڈیا میچ سے پہلے جس میں مختلف سنگرز آئیں گے جس میں ارجید سنگھ ہے سکھویندر سنگھ اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور نام بھی شامل ہے تو یہ میچ کا مزہ جو ہے وہ تھوڑا دوبال کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کل آئی ہوپ کے سٹیڈیم بھی فل نظر آئے گا پچھلے کچھ میچز میں ایسا نہیں ہو سکا تو آئی ہوپ کے کل کے میچ میں جو ہے وہ چونکہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے ایک بہت بڑا تھماکے دار میچ ہے اور پھر انڈیا میں ہو رہا ہے تو کل ہاؤس فل ہوگا ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار لوگوں کے سامنے میچ کھلنا کوئی تھوڑی سی بات نہیں ہے اور جو ٹیم پریشر کو سسٹین کرے گی اور اپنی نرفز کو کابو کرے گی اپنا ہنڈر پرسنٹ دے گی وہی میچ جیتے گی اوویسلی تھوڑی سی ویکنسز کی بات کر لیتے ہیں اور سٹرونگ پوائنٹس کی بات کر لیتے ہیں تو پاکستان اس وقت جو دو مین ویک پوائنٹس ہیں جو پہلے پاکستانی ٹیم کے سٹرونگ پوائنٹس ہوا کرتے تھے وہ ہے سپن اٹیک اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارے اوبرال جو پالنگ لائن اپ ہے وہ تھوڑی سی آوٹ آف فارم ہے حسن علی کے علاوہ جو ہے وہ باقی ہاریس روہ نے اچھا پ اپریدی کا ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر پا رہے ان کو جو ہے وہ اکانومی ریٹ بھی ان کا کافی ہائی ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے سپنرز ہیں وہ تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ اپنے جو ہے وہ بیس اوورز کا جو کوٹہ ہے وہ پورا کرنے آتے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ کل کیا شاداب خان یا محمد نواز میں سے ایک کو باہر بٹھا کر ایک ایک ایکسٹرا بیٹس مین کو بٹھا کر جو ہے وہ ایک سپن بولر کو لائے جائے گا کیا اسامہ میر کل کھلیں گے اور ساتھ ہی ساتھ امام الاق اور فخر زمان ان میں سے کون کھلے گا یہ بھی تھوڑا سا ایک سوال یا نشان ہے کیونکہ امام الاق جو ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ میں جو ہے وہ شارٹ بول کے گنسٹ اچھا نہیں ہوں اچھا نہیں پرفارم کر پا رہا تو اچھا خاصہ آغاز کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ دونوں میچز میں پاؤنسر پر چھکا مارنے کی کوشش میں جو ہے وہ اپٹ ہوگی تو عبداللہ شفیق بابر آزم محمد رزوان سعود شکیل افتخار احمد وہ اچھے ٹچ میں ہیں انہوں نے اچھا پرفارم کیا پچھلے میچ میں اور آئی ہوپ کہ ہماری بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ اگر ان کو ایک اچھا ٹوٹل بھی چیز کرنے کے لیے ملتا ہے تو وہ چیز کر لیں گے جس طرح سے پچھلے میچ میں کلکولیٹیو بیٹنگ کی رزوان نے اور عبداللہ شفیق نے اس کے بعد شکیل نے بھی وہ پریشر آ کر جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا اور پھر افتخار نے دس گندوں پر بائیس رنز بنایا ہے ویسے جتنے بالنگ میں دیئے تھے اتنے اس نے بنا دی یہ ہے ٹھیک ہے تو چاچا اپنا حساب پورا کر کے جاتا ہے تو آئی ہوپ کہ کل کے میچ میں بھی ہماری بیٹنگ لائن اپ اچھا پرفارم کرے گی انڈیا کو تھوڑا سا ایج حاصل ہے اس معاملے میں وہ اس لحاظ سے کہ تو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے ہوم گراؤنڈ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان پر یہ بھی پریشر ہوگا کہ ہوم گراؤنڈ میں اتنے بڑے میچ میں کے سامنے ہارنا نہیں ہے لیکن ان کی جو بالنگ لائن اپ کی اگر ہم بات کریں چاہے وہ سپنرز ہوں چاہ فاسٹ بولرز ہوں وہ بہت اچھے ٹچ میں بومرہ سراج کلدیپ یادیو جڈے جہا بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں پچھلے میچز میں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کی ہے تو سراج پچھلے میچ میں ایکسپینسیو رہے تھے چونکہ جس طرح کی پھٹا وکٹے ہیں کسی نہ کسی بیچارے کو تو پڑ نہیں ہے ڈیف میں جو ہے وہ بومرہ بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں سٹارٹ بھی بہت اچھا لے رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ عبداللہ شفیق جو ہے وہ ا ایک پچھلے میچز جو ان کے وہ قدرے تھوڑی ویک ٹیمز کے خلاف تھے تو وہ بومرہ سراج کلدیپ یادیو اس کے اگینسٹ کیسا کھیلیں گے کل محمد رزوان نے جو ہے وہ لیفٹ اینڈر سپینر کے اگینسٹ کافی دیر پریکٹس کی سویپ شاٹ کھیلنے کی بھی کوشش کی تو آئی ہوپ کہ وہ اسی پریکٹس میں آئے کہ کلدیپ یادیو کو میڈل آورز میں اور جڈے جا کو میڈل آورز میں کس طریقے سے جو ہے وہ ہنڈل کرنا ہے آئی ہوپ کہ بابا رازم پ خلاف اگر ہماری دو تین وکٹیں اوپر سے گرتی ہیں تو پھر نیچے کے بیٹس مینوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا وہ پرفارم کرنا تو آئی ہوپ کہ بابا رازم اپنی پچھلی ونڈے فارم جو انڈیا کے گینس ٹیوریج ہے یہ اوورال ورلڈ کپ میں جو چل رہی ہے اس کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑتے ہوئے کل اچھا پرفارم کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اپنرز کے ساتھ محمد رزوان بھائی سوپر مین بہت اچھی بیٹنگ کرتا بندہ پہلے ٹی ٹوئنٹی سے نکالا گیا واپس آیا کمال کر دیا اور اب ونڈے میں جو ہے وہ نمبر فور کی پوزیشن مانگ کے لیے اور اس پر واقعی میں اس کا حق ادا کر رہے ہیں تو سیلیوٹ ٹو یو محمد رزوان بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں آگے بھی ایسے ہی کرتے رہے ہیں تو کل کے میچ کے لیے فیفٹی فائی فورٹی فائی فیفٹی فائی انڈیا اور فورٹی فائی پرسنٹ پاکستان کیونکہ ان کی بولنگ لائن اپ بہت اچھے ٹیچ میں ہے تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اسٹوریکل ویڈیوز کے لیے کرنٹ افیرز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں ہسٹری انڈ فیکٹس اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ